اسلام علیکم فرینڈز ایف کچن فوٹ زائخہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسما تو آج کی ہماری مزیدار سی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے ریسٹورنٹ اسٹائل کا شاہی مٹن گریوی جی ہاں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں آپ ریسٹورنٹ کا کھانا گھر پر بنا کر ایزیلی کھا سکتے ہیں کسی بھی فنکچن میں کسی بھی اوکیشن پر آپ اس کو بنا سکتے ہیں کسی بھی روٹی کے ساتھ کیا کسی بھی چاول کے ساتھ تو آئیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ویڈیو میں بتاؤں گی کیسے مزیدار سی ریسٹورنٹ کیسے بناتے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے مٹن یہ ہے مٹن 1kg بونلیس جی ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا فیٹ ہے تو فیٹ رہا تو ہی ہماری ریسیپی جو ہے بہت ہی مزیدار سی بنے گی تو یہاں پر اب ہم دالیں گے اس میں آدھرک لائسن کا پیسٹ تو آدھرک لائسن کا پیسٹ لے لیں گے ہم 2 ٹی سپون سا تھوڑا سا بڑا والا اس سے میں نے لے لیا ہے 2 ٹی سپون فل تو یہاں پر دالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تو 1 ٹی سپون میں نے فل نمک دال دیا ہے تو یہاں پر اب ہم دالیں گے کشمیری لال مرچی جی ہاں فرینڈ اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ بہت ہی بڑی آوالا آتا ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے فل 2 ٹی سپون جتنی کشمیری لال مرچی جی ہاں تو یہ صرف کلر آتا ہے اس سے یہ بلکل بھی تیز نہیں ہوتی ہے تو اب ہم اس میں دالیں گے حلدی پوڈر 1.5 ٹی سپون اور یہاں پر دالیں گے ہوم میٹ گرہ مسالہ 1 ٹی سپون تو یہاں پر دالیں گے زیرہ پوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پوڈر 1 ٹی سپون تو اب ہم نے ان سارے چیزوں کو اچھے سے ڈال دیا ہے تو ان سارے چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے ہاں تو فرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے سارے مٹن میں ملا دیا ہے سارے مسالے جی ہاں تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے 1 گھنٹے کے لیے سائیڈ میں ہاں تو فرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کلو مٹن کے ساتھ لیا ہے 1 kg پیاس تو اس پیاس کو ہم اچھے سے بارک بارک تیسز کریں گے سلائسزوں میں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ آدھا گھنٹا بھی رکھ کر اس مٹن کو بنا سکتی ہیں تو اب ہم اس پیاس کو اچھے سے چھلیں گے اور بارک سلائسزوں میں اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پیاس کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے جی ہاں تو بارک بارک سلائسزوں میں نے کٹ کر لیا ہے تو ہم اس پیاس کو اچھے سے فرائی کریں گے تو چلتے ہیں گیاس کے طرف ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پیاس کو فرائی کرنے کے لیے لے لیں گے یہاں پر 1 cup جتنا آئل جی ہاں یعنے کے 200 g آئل تو آئل اس میں زرہ زیادہ جاتا ہے تو یہ بہت ہی مزیتار سی ریسیپی بنتی ہے تو اس آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک منٹ کے لیے ہاتھ او فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے ایک منٹ ہو چکے ہیں تو پیاس پیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے اس پیاس کو پچھتے پر سرائی کریں گے یعنی کہ براون کلر آئیalnız مرحل کلاس کا پیاس کا کلر چینج ہوئے تک اس پیاس کو پر سرائی کریں لنے ہاتھ او فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے چک را پھول اور یہاں پر میں نے لیا ہے چار لاؤن پیاس کے ساتھ پیار کریں پیاس کا کلر ہماری چینج ہو چکا ہے پیاس ہماری داریں گے مارینیٹ کیا ہوا ہمارا مٹن مٹن کو مکس کریں مٹن کو مکس کریں مٹھا دہی مٹھا دہی مٹھا دہی مٹھا دہی مٹھا دہی مٹھا ٹھوکٹ مٹھا 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 کھائی ، پھلائیں گلہ اچھا کھائی 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 اپنی ، اپنا 1 kg ایک باوری ہو گیا۔ ہم نے حرکتہ پیرا دیا ہے ، مٹن پھلائیں گے ، 1 kg پھلائیں گے ، ہمیں پھلائیں گے ، مٹن پھلائیں گا مٹن کو اچھے سے لگا دیں گے اور اس کو چاہ سے پانچ سٹی آتا ہے کہ اس مٹن کو اچھے سے گل آ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے تو کوکر میں ہمارے پانچ سٹی اچھے سے ہو چکے ہیں تو یہ ہمارا مٹن اچھے سے گل چکا ہے اچھے سے گری بھی ہماری بن کر رڈی ہو چکی ہے تو یہ ریسٹورنٹ اسٹائل کی ہمارے مٹن شاہی مٹن گری بھی بن کر رڈی ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی فانکشن میں کسی بھی اوکیشن پر ایزی لی گھر پر بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں آپ اس کو نان کی روٹی ہو یا شیر مال ہو یا تندوری روٹی ہو کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں جی ہاں تو آئیے چلیے ہم آپ کو گرما گرم شاہی یہ سالن ہم آپ کو سرف کر دکھائیں گے ہاتھا فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں فینلی ہماری ریسٹی پی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ہے ریسٹورنٹ سٹائل کا شاہی مٹن گریوی جی ہاں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی تیسٹی گھر کے ہی سامن سی مہنگی والی ریسٹی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے آپ اس کو کسی بھی روٹی یا کسی بھی چامل کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی اوکیشن پر اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسٹی پی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے لائکن کو کلک کیجئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسٹی پی کیسی لگی تو پھر میں لیں گے نئی ریسٹی پی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ